جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیر کرے گی اور اس کو نازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا اب جس کا نامہِ عمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا اور جس کا نامہِ عمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزف میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل و ایال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کرنا جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے موسیقی